ہلو اور نمسکار دوستو سواگت آپ سبھی کا راستان اسٹری اوفیشل یوٹیوب چینل پر تا فرنس آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے راستان کی پرموک شتریاں تو شتریوں سے یعنی استاپتیا کلا سے مندر ہو گئے درگ ہو گئے یہاں سے دیفنیٹلی دو تین کیوش چناتے ہیں تو آپ جو ہے اس ویڈیو کو تھوڑا سا دھیان سے دیکھیں گے تو میں آپ کو تین چار منٹ میں جو راستان کی ساری کی ساری جو چھتریاں ہیں وہ ریوائز کروا دوں گا تو پلیس تین چار منٹ جو ہے دہرے بنا کر رکھ لے اور راستان پلیس والوں آپ تو کہیں نہیں جائیں گے اس ویڈیو کو چھوڑ کر فرشٹ ہم دیکھیں گے جو ہے گیٹور کی چھتریاں جو ہے گیٹور کی چھتریاں انہارگڑ جیپور میں استدہ ہے اچھا یہ جو گیٹور کی چتریاں یا کچھوہ ساسکوں کی چتریاں کس کی ہے کچھوہ ساسکوں کی اس میں بھی دھیان رکھنا جو جائے سنگر سیکنڈ سے جو ہے مان سنگر جو سیکنڈ تھے ان ساسکوں تک کی چتریاں ہیں بات کریں بڑا واغ کی چتریاں تو یہ جسل میر میں استعداد ہے اور یہ بڑا واغ کی چتریاں ہیں بھارٹی ساسکوں کی چتریاں تو یہ اتنا دھیان رکھ لیں گے تو بھی آپ کا بیڑا پار ہے اچھا چھار با کے چھتریوں کی بات کریں تو یہ کہاں کوٹا ڈشٹک میں ہے کون سے چھار با کے چھتریاں یہاں ہارہ ساسکوں کی چھتریاں استید ہیں اچھا دیوکن کی چھتریاں یہ کہاں ہیں دیوکن کی چھتریاں یہ ریڈمل سر ویکانیر میں استید ہے کہاں پر ہے ریڈمل سر ویکانیر میں اور یہاں پر جو ہے راو ویکا جی اور رائے سنگ کی چھتریاں کافی پرسید ہیں بات کرے چھتر ویلاس کی چھتریاں کس کی چھتر ویلاس کی چھتریاں تو یہ بھی کوٹا ڈشٹک میں ہیں اچھا کیسر باقی چھتریاں یہ کئی بار پوچھے جا چکے ہیں تو کیسر باقی چھتریاں ہیں یہ بندی ڈشٹک میں ہیں کام پر ہے بندی ڈشٹک میں وہیں بات کرے جسمن تھڑا تو یہ جود پور میں ہے جسمن تھڑا آپ نے دیفنیٹلی نام سنا ہوگا دہرکنا یہ سردار شنگ نے بنوایا تھا بات کرے سنت ریداز کی چھتری تو یہ جو ہے چٹوڑ گڑ میں ہے بات کرے گوپال سنگھ یادو کی چھتری تو یہ بھی پوچھی گئی ہے یہ کرولی میں ہے تو دھیان رکھنا یہ مہتوپن مہتوپن چھتریوں کے بارے میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں دیپلی نہیں جا رہے ہیں اور آپ کو جو ویڈیو پسند آئے نا تو پلیز لائک کر دیجئے اور اپنے جتنے بھی سٹیڈی گروپ ہے ان میں ایک بار اس ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ ہمارے ساتھ اور ادھیک سے ادھیک سٹوڈنٹ جھوڑ پائے اور جو ہے ہم اس چینل کو اور آگے لے جا پائے اور آپ کو اچھا اچھا کونٹینٹ اور بہتر مل سکے وہیں آپ کو ٹیلیگرام کے لنک ڈسکرپسن میں دے دی گئی جہاں سے آپ پی ڈی ایف نوٹس ای بوک اور بہت سارا ویٹر فری آب کوشٹ ڈاؤنلوڈ کری سکتے ہیں اچھا آپ کو راستان جیلا درسن کا فٹا فٹ ریوائز کرنا ہے تیتیز جلوں کا سمپن جو ہے ریویزن کرنا ہے تو آپ تین چار گھنٹوں میں کر سکتے ہیں اس کی بھی میں نے پلیلسٹ بنا رکھی ہے تو وہ آپ جو ہے ایک بار پلیس دیکھ لے اچھا آٹھ کمبوں کی چھتری کی بات کرے تو یہ کہاں ہیں بانڈولی ادھے پور میں ہے اور آٹھ کمبوں کی چھتری یہ جو ہے ویر سی رومنی مہارانہ پرتاب کی ہے کہ زڑباند کے سمیپ ہے اور یہ جو چھتری ہے امبر شنگ فٹ نے بنوائی تھی تو یہ آپ دھیان رکھیں گے 32 کمبوں کی چھتری کی بات کرے تو دھیان رکھنا 32 کمبوں کی چھتری ہیں راستان میں دو اچھتانوں پر ہے 32 کمبوں کی چھتری ایک تو مانڈل گٹ بھیل دوارہ میں دھیان رکھنا 23 کمبوں کی چھتری یہ جگنات کچھوہ کی ہے اور دھیان رکھنا یہ جگنات کچھوہ ہے یہ مہارانہ پرتاب کی ویروط دھیان رکھنا اگر آپ سے پوچھ لے کہ انتیمہ بھیان سینیہ بھیان کون لے کر گیا تھا تو یہ جگت سنگ جو جگنات کچھواتے یہی لے کر گئے تھے اور جو ایک اور ہے نا 32 کموں کی چتری وہ دھیان رکھنا جو رن تھم اور سوائی مادوپور میں 32 کموں کی چتری یہ دھیان رکھنا ہمیر دیو کے پیتا کی چتری ہے دھیان رکھنا اس کو جو ہے نیائی کی بھی چتری گیتے ہیں نیائی کی چتری کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہاں پر بیٹھ کر مردیو چوہان ہے وہ نیائے کیا کرتے تھے اسی خمو کی بات کریں تو اسی خمو کی چھتری ہے وہ الور میں ہیستی تھے اور یہ چھتری ہے وہ انسی مہارانی سے سمجھ دیت چھتری ہے یہ بات ہو گئی اسی خمو کی چورا سی خمو کی بات کر لیں تو یہ دہنکنا بندی میں ہے کہاں پر ہے بندی میں اسے یاد رکھ لینا بندی ہے وہ کتنے روپے کلو ہے چورا سی روپے کلو ہے اچھا میں نے جو ہے آپ کو ٹریک سے ریلیٹیڈ بھی جو چار پانچ ٹوپک ہے وہ پورے ٹریک سے یاد کروا رکھے جیسے راستان کے ابوسن کروائے تھے راستان کے سنت اور سمپردائی پورے پورے میں نے آپ کو ٹریک سے یاد کروائے راستان کی منڈیا یاد کروائی راستان کی جلوں کے سبھنکر یاد کروائی تو آپ نے وہ ٹریک سے نہیں دیکھے تو آپ جو ہے اس چینل پر جا کر دیکھ سکتے ویڈیوز میں بات کریں یہ بوندی میں ہے اور یہ جو ستری ہیں یہ رازہ انیرود کے ماتا دیو کی ستری ہیں اچھا یہ ستری ہے وہ بھگوان سیو کو بھی سمر پیت ہے یہ آپ دھیان رکھیں گے سولہ خموں کی ستری کی بات کریں تو یہ ناغور میشتی تھے اور یہ جو ہے امر سنگھ کی ستری ہے یہ راٹھوڑ ونسی ہے دھیان رکھنا امر سنگھ اور امر سنگھ کو دھیان رکھنا کٹار کا دھنی بھی کہتے ہیں اور امر سنگھ اور بکانر کی جو ساسک تھے کرنسی ان کے مجدے جو ایک یاد بھی ہوتا ہے سوڑا سو چوملیس میں جو مطیرے کی راڑ کے نام سے پرشد ہے تو یہ بھی آپ تھوڑا سا دھیان رکھیں گے چہلا کی چھترییاں کی بات کرے تو یہ الور میں شتید ہے اچھا آڑ کی چھترییاں یہ سب ہی کو پتا ہے اُدھیپور میں شتید ہے تو یہ بھی آپ تھوڑا سا دھیان رکھیں گے انہیں معہصتیاں بھی کہتے ہیں اور راجہ وقتاور سنگھ کی چھتری کی بات کرے تو یہ جو ہے الور میں استید ہے کس کی راجہ وقتہورک سنگھ کی اور یہ جود سنگھ کی چھتری کی بات کرے تو یہ بدنور بھیلوارا میں استید ہے اچھا مان سنگھ فشٹ کی بات کرے تو یہ جو چھتری ہیں یہ آمیر جیپور میں ہیں اچھا چھائے خموں کی چھتری کہاں ہیں اگر آپ سے پوچھ لے تو وہ لال سوٹ دو سامینے جان رکھنا اور گورا دھائی کی بات کرے گورا دھائی کی چھتری ہیں یہ کہاں ہیں جو ادھپور میں استعد ہیں اور گورا دھائی کون تھی اجید سنگھ کی دھائی ماں تھی تو یہ بات کرے آگے جو نہرگڑ جیپور میں استعد ہیں اور یہ جو کچوا سانسکوں کی شتریہ ہیں اور ہم نے بات کری لیے ان ساسکوں کی شتریوں کی اور بھاٹی ساسکوں کی شتریوں کی ہم نے بات کر لیے ہیں چھار با کے شتریہ کوٹا میں ہیں اور دھیانکنا دیو کنڈ کی شتریہ ریڈ مل سر ویکانئر میں ہم نے بات کری لیے تو یہ ہم نے جو ہے بیس کے آس پاس جو پرموخ راستان کی ستریاں تھی وہ میں نے آپ کو ریوائز کروا دی اب آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں گے آپ کو ویڈیو کیسا لگا اور آپ کو جو ہے یہ ریویزن کچھ کام آیا یا نہیں آیا باقی آپ جو ہے کس ٹوپک پر جو ہے نیکسٹ ویڈیو چاہتے وہ بھی مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں باقی اچھا لگا تو میں اس پر جو ایفنیٹلی ویڈیو بناوں گا اور سبھی کی ایک رائے ہوئی تو باقی ٹیلیگرام کی لنک آپ کو ڈسکرپسن میں دے دی گئی ہے جہاں سے آپ بہت سارا میٹر فری اوپ کاش ڈاؤنلوڈ کری سکتے ہیں اچھا آپ کو جو ہے جلہ درشن پڑھنا ہی پڑے گا چاہے آپ کوئی بھی ایک جام دے لو راستان میں تو پلیز اسے اگنور نہ کریں باقی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں سوست رہی ہے مست رہی ہے ہارڈ ورک کرتے رہی ہے جہن وندے مواترم